اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں بسیقلی یہ لکھنا ہے www.tech.fbise اس کے بعد .edu.pk.est یہ بسیقلی کل یہ لنک کام نہیں کر رہا تھا آج اس پہ آپ بسیقلی گوگل پہ لکھ کے اس کو سرچ کریں اس کے بعد اس کا اپلائی کر دیں اپلائی کا طریقہ کیا ہوگا بسیقلی اس کا سمپل آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ نے بسیقلی سمپل آپ نے وہاں پہ اپنی پرسنل انفرمیشنز آپ کی کولیفکیشن آپ کا اکسپیرینس اور اس کے علاوہ جو جو آپ کی بسیقلی وہاں پہ ریکوائرمنٹ ہوگی وہ پھٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کا چالان جنریٹ ہوگا چالان آپ نے پے کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن سمپٹ ہو جائے گی جی بسیقلی اس کا طریقہ دار ہے اگر آپ اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں کہ سر ہمارا اپلائی کر دیں اگر آپ ہماری سروس لینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں ہم آپ کا اپلائی کر دیں گے گھر بیٹھے تو اس کے لیے بسیقلی اس کا لنک بسیقلی میں آپ کو افیشل جو اس کا لنک بسیقلی وہ بھی میں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کو آپ وہاں پہ کلک کر کے ڈریکٹ آپ وہاں پہ بسیقلی اپلائی کے اپشن کے اوپر جا سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ سے اپلائی نہیں ہوتا آپ ہماری سروس لے سکتے ہیں نمبر یہاں پہ given ہے اس کے لیے بسیقلی اسلام آباد میں ہوگا یہاں پہ ملک دیتے ہیں اسلام آباد اسلام آباد میں اس کا بسیقلی اسلام آباد میں بنے گا سارے لوگ جو ہوں گے وہ اسلام آباد میں جائیں گے یہ بسیقلی اسلام آباد اس کی زیادہ طرف 99% چانسز ہیں تو اس کا جو تیسٹ ہوگا وہ اسلام آباد میں ہی ہوگا تو یہاں پہ دیتے ہیں پوسٹنگ اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے سیلیکشن کے بعد آپ کی پوسٹنگ بسیقلی کہاں پہ ہوگی پوسٹنگ جو ہوگی آپ کی وہ پوسٹنگ سیلیکشن کے بعد آپ کی پوسٹنگ ہوگی وہ بھی اسلام آباد میں ہی ہوگی پوسٹنگ بھی اسلام آباد میں ہی ہوگی نیکس اس کی ایج کتنی ریکوائیڈ ہے لانسٹ ٹائم میں نے پریویس ویڈیو کے اندر یہ چیزیں بتائی تھی جس کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کو یہ ڈسکریشن میں دے دوں گا کل جو اس کی جوبز آئی تھی میں نے سب سے پہلے ہمارے چینل حسن ایڈوکیشن سسٹم نے آپ کو انفارم کیا کہ علیمیٹری سکول ٹیچر کی جوبز آ چکی ہیں اس کا بیسکلی میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ ایج اس کی جو ہے وہ تھرٹی فائف یئر غلطی سے مستیکل نہیں بیسکلی میں نے آپ کو بتا دیا تھرٹی فائف بیسکلی ٹوانٹی فائف سے بیسکلی ٹوانٹی فائف میکسیمم ایج ہے اس کے بعد فائف یئر مطلب پانچ سال ایج ریلیکسیشن جو اس میں ڈال کے ٹوٹل تھرٹی یئر والے اپلائی کر سکتے ہیں تھرٹی یئر سے ایک دن بھی اوپر ہے تو آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے تو اس لیے اس کی جو بیسکلی ایج جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ تھرٹی ہے تھرٹی فائف نہیں ہے اس کے لیے میں آپ سے ایکسکیوز کرتا ہوں تو بیسکلی اس کی میکسیمم ایج جو ہے وہ تھرٹی ہے اس میں ایج ریلیکسیشن آپ کو آرہی تھرٹی کے اندر دے دی گئی ہے ٹوانٹی فائف ہے لیکن آپ کو پانچ سال کی ایج ریلیکسیشن دینے کے بعد آپ کی تھرٹی بن رہی ہے میکسیمم ایج جو اس کی ہے وہ ہے تھرٹی، تھرٹی سے زیادہ والے اپلائی نہیں کر سکتے تو میکسیمم اس کی age جو ہے 30 education کی بات کریں تو 16 year education 16 سالہ تعلیم ہو آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے ایم اے کیا ہوا ہے ایم اے سی کی ہوئی ہے یہ بیسیقلی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں 16 year education آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر بی اے بی ایسی والے اپلائی نہیں کر سکتے یہ بیسیقلی اس کی qualification یا اس کی education جس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ہے اس کے علاوہ experience آپ کا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے experience اس کے لیے compulsory نہیں ہے without experience آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کا experience ہے تو آپ کے لیے اچھی بات اگر نہیں ہے تو کوئی ایسی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے slaybers کو ہم discuss کریں گے slaybers بعد میں discuss کرتے ہیں پہلے باقی questions کا جو آپ کے mind کے در curious چل رہی ہیں ان کا انصر دے دیتے ہیں کیا اس کے لیے weird بھی ضروری ہے beard بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے beard compulsory نہیں ہے اگر آپ نے کیا ہوا تو وہاں پہ put کر دیں آپ شو کروا سکتے ہیں interview والے دن آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا beard بھی ہے آپ کو plus point ملے گا اس کے لیے test conduct کی واپک ہے test اس کا جلدی ہو جائے گا اس کا جلدی سے اس کا test ہو جائے گا ادھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے دو مہینے کے اندر اندر اس کا test ہو جائے گا آپ کی selection ہو جائے گی اس کے بعد یہ test اس کا جلدی ہو جائے گا یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جلدی ٹھیک ہے جلدی لکھ دیتے ہیں چلے جلدی لکھ دیتا ہیں اس کا test جلدی ہوگا لیٹ نہیں ہوگا جیسے پی پی ایسی کا ایسی کا بہت لمبا لمبا ٹائم پہ گزتا ہے ایسا نہیں ہوگا جلدی test اس کا conduct کے possibilities جلدی ہونے کی ہیں past paper اس کے ہم سے لے سکتے ہیں past papers کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ basically past paper کے اندر کون کونسی چیزیں پوچھی گئی ہیں ہم اپنا experience جو past papers ہم نے دیکھے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کر دیں گے past papers آپ کو provide کر دیں گے اگر آپ ان کو اگر بھی ضرورت ہو مزید information چاہیے ہو تو وہ اس number پر پر contact کر سکتا ہے آپ کو past papers سے لیٹڈ اپنا experience جو ہم نے دیکھے ہیں کون کونسی questions repeated وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے یہ چیزیں بھی آپ کو provide کر دی جائیں گی transfers کیا آپ کی جب posting ہو جائے گی interview ہو جائے گا interview کے بعد آپ کی transfer بغیرہ ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد selection کے بعد نہیں آپ کا کبھی بھی transfer نہیں ہوگا اس میں transfer place ہی نہیں ہوتی تو transfer بھی آپ کا نہیں ہوگا transfer مطلب جیسے ایک سٹی سے دوسری جگہ پر transfer کرا سکتے تھے فاردنبل آپ کی آپ کی اگر وہاں پہ posting ہوگی ہے راول پنڈی پانچ سال کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کیا فیصلہ باد ملتان لہور کسی دوسرے شہر میں shift ہو جائیں basically ایسا possible نہیں ہوگا یہ transfer بھی نہیں ہو سکتا اس میں eligible اس میں eligible کون کون ہے basically seats جو ہیں total 91 seats کو divide کر دیا گیا ہے پورے پاکستان سے آپ لوگ apply کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ سندھ کے کسی بھی شہر سے belong کرتے ہیں چاہے پنجاب کی کسی بھی شہر سے belong کرتے ہیں کسی بھی کسوے سے کسی بھی village سے کئے آپ KPK سے belong کرتے ہیں چاہے آپ کسی بھی بلوچستان کے کسی بھی city سے belong کرتے ہیں ازار جمہو کشمدوے سے گلی پاکستان کے کسی بھی کونے سے belong کرتے ہیں تو آپ لوگ apply کر سکتے ہیں اپنا criteria اس کے اندر دیکھ لیں کہ آپ basically آپ کی vacancies کی اتنی ہیں تو پورے پاکستان سے apply کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام آباد والے apply کر سکتے ہیں یا صرف پنجاب والے apply کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے apply کر سکتے ہیں یہ eligible سارے لوگ ہیں اس کے selection کی بات تو total merit basis اس کا selection ہوتی ہے اس میں فارش نہیں چلتی online apply ہے جیسے کہ میں آپ بتایا اس کا test پراب mechanism کے through basically test ہو رہا ہے گرمی بہت زیادہ پسینہ آرہا basically یہ ساری چیزیں آپ کی curious نہیں آپ کے mind میں چل رہی ہیں definitely ہمیں اس چیز کا احساس ہے تو ہمیں میں یہ چیزیں آپ لوگ ہم سے بار بار پوچھ رہے تو یہ سارے questions کا answer آپ پر دیکھ سکتے ہیں مل چکے ہیں almost یہ چیزیں آپ بار بار پوچھ رہے کیونکہ جوپ زیادہ آتی اس کے بعد یہ چیزیں جنرل information آپ کو نہیں ملتی جوپ ویب پوچھ ملتی چیزیں چل رہے گیا اب رہی بات سلیب اس کا کیا ہے اس کا سلیب اس کا پیڈی فارم میں سلیب سلیب پہلے سلیب 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 اس میں پھر انگلیٹکل وربل اور انگلیش تھا اس کا سلیب 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 انگلیٹکل سلیب انگلیٹکل وربل اور انگلیش یہ سلیب سلیب یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ سلیب سلیب مکمل آپ کو اس کا پیڈی پی پروائید کر دیں گے اس نمبر پہ آپ میسیج یا کال کر سکتے ہیں کہ سلیب پیڈی اف شیئر کر دیں ہم آپ کو پیڈی پروائید کر دیں گے جو ہر سبجیکت کے لئے اس کا سلیب ہوگا فزکس کے لئے کمیسٹری کے لئے انگلیش کے لئے اس کے لئے بائیو کے لئے اردو کے لئے اسلام ہر سبجیکت الگ سلیب 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 وہ آپ کو پروائید کر دیں گے اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سلیب اور یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ کی پریپیشن بھی ہم کروا رہے ہیں اگر آپ ٹیسٹ کی پریپیشن کرنا چاہتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کے ہم پریپیشن کروا رہے ہیں اس نمبر پہ کال میسیج کر سکتے ہیں ہم آپ کو فردر گائیڈ کر دیں گے کہ ہم کس طرح پریپیشن کروا رہے ہیں یہاں پہ بتاتا چاہتے ہیں کہ زوم کلاس ہماری ہوتی ہے ڈیلی بیس پہ زوم ایپ کے تھو ہم اس کی پریپیشن کروا رہے ہیں اس کا ہم اپلائی بھی کر رہے ہیں اگر آپ اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو اپلائی بھی کروا سکتے ہیں سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ گروپس کے اندر یہ انفرمیشن شیئر کریں تاکہ ان کے مائن میں جو کیوری چل رہی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں اور آپ لوگوں کو دعائیں دیں اللہ تلاصل کو کامیاب کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ اس سے موٹیویشن ملتی تاکہ